وہ سفیانی ہیں اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بلاد روم سے آئے گا بلاد روم سے وہ یہاں منتقل ہوگا وادی یابس سے تو خروج کرے گا نا بلاد روم سے آئے گا اور اس کے گلے میں سلیب لٹکری ہوگی بڑی حکومت بنا لے گا شراب پیتا ہوگا زانی ہوگا اس کی بہت ساری باتیں بتائی ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہمیں نہیں بتائی کیونکہ اس کے نام کے ساتھ سفیانی لگا تھا اور سفیانی نسل لگی تھی کہ وہ ابو سفیان کی اولادوں میں سے ہوگا سننی اس روایت کو مانتے ہیں آلِ امیہ کا ڈیفینڈ جو ہے بڑا خطرناک ہے جو آلِ امیہ کا ڈیفینڈ کرتا ہے وہ بلکل پٹری سے اس کو اترنا پڑ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے دائر سے پاتے ہیں چیزیں چھپانی پڑتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ کام خراب ہو جاتا ہے آپ کو آج کا سینیریو ہی نہیں معلوم کہ آج کون کس کے ساتھ کڑھا پیش مرگا فورس پوری کی پوری آپ کو پتا پیش مرگا فورس نے آئی سائز کو ڈیفیٹ کیا تھا ہراک کے اندر حیات تحریر شام والوں سے بھی ملے ہوئے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں مجھتری کا دشمن اسلامی قوتوں کو اسلامی حکومتوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہمیں واپس دو اور ایک وقت آیا کہ پیش مرگا فورس فورن اس نے سارے تیل کے کموں پر خبضہ لے لیا اور دائش جو ہے وہ وہاں سے ہینڈ اوئر کر کے باگ گئی تو یہ جو بیچ کا سارا گیم بنانا اس سارا گیم سی آئی اے نے پلان کر کے لیے دیکھیں سی آئی اے خود نہیں بیٹھ سکتی اسلام علیکم شام کے اندر دو لشکر بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ حیاتو تحریر شام کافی اٹھ چکا ہے وہاں پر اور ادھلی میں باقاعدہ اس نے اپنی فورس بنائی ہوئی ہے اس کے پر میں نے بہت زیادہ لشکر سفیانی کی جب بھی میں نے بات کی ہے تو میں نے اس حیاتو تحریر شام کے نام سے جو لشکر ہے اس کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ ادھلی میں یہ حکمت بنا چکا ہے اور وادی یابس جس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہاں سے ایک سفیانی جو ہے وہ خروج کرے گا تو وہ وادی یابس بہت معمولی سا اور چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں پر اس کے قریب بھی پڑتا ہے ایک سائٹ پر دمشک ہے اور ایک سائٹ پر ادھلی ہے تو کافی دور کا ڈسٹنس ہے مگر یہ کہ اس طریقے سے یہ موجود ہے علاقے وہاں پر اب دو لشکر جو ہے اس میں حیاتو تحریر شام ایک آتا ہے بڑا مشہور لشکر ہے پھر دائش وہ تو ساری دنیا ہی جانتی ہے دائش کے بارے میں دائش وہاں پر موجود ہے اور ابھی اگر ہم دیکھیں تیسرے لشکر کے بارے میں تو وہاں پر تین تیسرا جو بڑا لشکر ہے وہ ہے آپ کا پیش مرگا فورس یعنی کہ دائش ایک بہت بڑی حیثیت تھی دیکھیں القاعدہ بھی ہے لیکن القاعدہ کو اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی اور اس کی تعداد بھی بہت کم ہے وہاں پر لشکر تو ہے پوری دنیا میں موجود ہے القاعدہ کا یہ بات سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں منیجمنٹ دیکھیں تو پرانی تھی وہ ایک الگ کہانی کہ القاعدہ کے بارے میں کبھی ایک بڑا اچھا کانسپٹ ہوتا تھا لوگوں کا اور پھر بعد میں جو ہوتا رہا وہ سب سب نے دیکھا کہ پھر سی آئی اے کے اور سی آئی اے کی اپنی پلاننگز بھی کچھ ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کچھ گڑبر ہے ان کے ساتھ تو وہ القاعدہ کا جو لشکر ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے آئی ایس آئیس بھی موجود ہے اور ان کا آپس میں الائنس بھی ہے اگر القاعدہ اتنی اچھی ہے تو پھر آئی ایس آئیس سے لڑتی کیوں نہیں ہے سیدھی بات ہے نا کہ القاعدہ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کے یار القاعدہ جو وہ تو اچھی ہے جیسے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ دائش کا مقابلہ کر رہے ہیں مجبوری ہے لڑنا پڑ رہا ہے دائش جو وہ ان کو بھی مارتی ہے تو یعنی کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی نہیں ہے دائش تو ان سے تو ان کی لڑائی ہو رہی ہے لیکن شام کے اندر اگر القاعدہ موجود ہے اور دائش بھی موجود ہے دونوں ساتھ میں کیسے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو سوچنے کی بات ہے نا ان دونوں کو بھی آپس میں فائٹ ہونی چاہیے نا دونوں ایک الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں نا تو پھر یہ کیسے ساتھ میں ہوتے ہیں تو یہ القاعدہ ہے مگر وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور ساتھ میں ہیں دائش کے اور حیاتو تہرک شام یہ آپس میں ان کا ایک الائنس ہے تیسری جو قوت ہے وہ ہے پیش مرگا فورس پیش مرگا فورس جو ہے وہ بڑی قوت ہے جس کا ذکر ابھی تک نہیں میں نے اتنا کیا اور بہت تھوڑا ہی ذکر کیا ہے اس کا کیونکہ یہ بسیکلی قرد فورس ہے قردوں کی قوم جو اتنی پھیلی ہوئی ہے ترکی میں پھیلی ہوئی ہے آپ کا جو ہے یہ ایران میں بھی ہے یہ عراق میں بھی ہے یہ شام میں بھی ہے یہ بہت بڑی آبادی ہے جو پوری پھیلی ہوئی ہے یہ قردستان باقیدہ یہ وہاں پر ایک علاقہ بھی ہے عراق کے پاس تو وہ ان کے قبضے میں بھی ہے وہ ان کا ہی علاقہ ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی قوم ہے اور جنگجو قوم ہے لڑائی بھی کر رہی ہے ترکی بھی ان کو مارتا ہے سیرینز بھی ان کو مارتے ہیں ایرانی بھی ان کو مارتے ہیں عراقی بھی ان کو مارتے ہیں اور یہ ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں اچھا اس کمیونٹی کے اندر جو ہے نا اکثریت جو دیکھا جائے تو وہ سننیوں کی ہے لیکن اس میں اس قومیت بحیثیت قوم کے اگر دیکھا جائے تو اس میں سیکنڈ نمبر پر آتی ہے کرسچینٹی اور کرسچینٹی اس کے اندر بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں اگر آپ کہیں کہ حیات تحریر شام ہے آئی ایس آئیس ہے القاعدہ ہے ان کے مقابلے میں ان تینوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کون سا لشکر جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو پیش مرگا فورس ہے وہ بہت بڑی پاور رکھتی ہے بہت بڑی تعداد ہے اور بہت خطوں میں پھیلی ہوئی بھی ہے اور یہ وہ فورس ہے جو تمام مسلمانوں سے بیک وقت لڑ رہی ہے ایرانیوں سے بھی لڑتی ہے عراقیوں سے بھی لڑتی ہے شیعوں سے بھی لڑتی ہے سنیوں سے بھی لڑتی ہے ترکی تو سن نہیں ہے تو ترکیوں سے بھی لڑتی ہے تو یہ سب سے ہی لڑ رہے ہیں اور ان میں پھر وہی بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا کرسچینٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہے اور یہی وہ لشکر ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ کہ اگر نکلے گی نا سفیانی کے ساتھ تو یہ وہ قوم ہے یا یہ وہ لشکر ہوگا ان میں سے سب نہیں ہوں گے لیکن ان کے اندر سے وہ لوگ ہوں گے سب سے زیادہ جو سفیانی کا ساتھ دینے والے ہوں گے اور ابھی ریسنٹلی احام کے اندر ایک بریج تھا اس بریج کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر ایک پیش مرگا فورس کا بندہ جو پیش مرگا فورس کے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں اور جا کر کے جو آئی سائیس کا جھنڈا ہے آئی سائیس کا فائٹر سامنے کھڑے میں ان کو واپس بھی کر رہے ہیں اور ان سے وہ عربی میں جب بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوں تم سے کوئی جھگڑے نہیں تم ہمارے ساتھ ہو اور اس طریقے سے ان کی باتچیت ہو رہی ہے تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ آئی سائیس سے بھی ملے ہوئے ہیں یہ جو ہے آپ کے حیات التحریر شام والوں سے بھی ملے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں مشتری کا دشمن اسلامی قوتوں کو اسلامی حکومتوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہمیں واپس دو یہ پورا جو ان کے مطابق جو پھیلا ہوا ہے ترکی پر عراق پر اور شام پر یہ بہت بڑا علاقہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہو جائے پورا کا پورا کسی زمانے میں وہ رہتے ہوں گے تو خیر یہ اس میں اور ترک ہمارے پاس لوگ کردوں کو زیادہ رسپیکٹ اس وجہ سے بھی دیتے ہیں کہ وہ سلاودین ایوبی کی قوم کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے موجودہ حالات اپنی جگہ پر ہیں تو جو موجودہ حالات ہیں ہمیں اس کو فوکس کرنا پڑے گا اس کے اندر بھی بہت ساری نظریات کے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں دو طبقے تو ہوں گے رہی بات جو صفیانی ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بلادے روم سے آئے گا بلادے روم سے وہ یہاں منتقل ہوگا وادی یابس سے تو خروج کرے گا نا بلادے روم سے آئے گا اور اس کے گلے میں سلیب لٹکری ہوگی اب اس بات کا پیش مرگا فورس سے کردوں سے کافی گہرا تعلق بن جاتا ہے جب یہ بات کہی جائے کہ بلادے روم سے آئے گا اور یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں بلادے روم سے آئے گا اور اس کے گلے میں سلیب لٹکری ہوگی اور وہ جو ہے اگدم خروج کرے گا پھر وادی یابس سے اور ایک پورے لشکر کی جو ہے وہ کمانڈ کرے گا تو اس وقت سیچویشن جو بن رہی ہے کہ ساری کریسچینیٹی جمع ہو رہی ہے اور وہ سارا معاملہ جو بن رہا ہے اور جو کرد ہیں وہ ترکی کے اندر جا کر ایم بی سیز پر بھی اٹیک کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھیں ہوں گی پچھلے دیوں میں ویڈیوز بھی آئے ہیں دھماکے بھی ہو رہے تھے سارا معاملہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز وہی والی بات ہے کہ بینہ جو سینائریو ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی کام وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ اس کے اندر ہی رہتے ہو رہا ہے سارا معاملہ اور جو معاملات بن رہے ہیں وہ سب ایک آلائن ہے کئی نہ کئی آلائن ہے اور سب کی کوئی نہ کوئی ریزن کوئی نہ کوئی وجہ بننی ہے تو وہ وجہ بننے گے جیسے اسطنبول کے جانے کا معاملہ ہے ترکی کے چلے جانے کا معاملہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی پاور ہوگی جب یہ اگر کرسچنز حملہ کر دیتے ہیں تو ترکی تو آپ کے ہاتھ سے چاہے گا ہی جائے گا اور یہاں پر جو یہ فوج بیٹھی ہوئی ہیں بہت بڑی تعداد کی فوج ہے تو جب یہ نکلے گی تو آپ کے بہت سارے علاقے چلے جائیں گے اور صفیانی کی حکومت ایک بہت بڑی حکومت ہوگی جس کے اندر شام بھی شامل ہے جس کے اندر فلسطین کا اور اردن کا علاقہ بھی شامل ہے اس کے اندر ترکی کے کئی علاقے شامل ہیں عراق کے علاقے شامل ہیں عراق تو پورا ذکر ہے عراق بغدار تک فوج بھیجے گا تہران تک اس کی فوج جانے کی کوشش کرے گی یعنی کہ اتنی بڑی تاران میں بغدار میں پوری جنگ ہوگی اس کی فوج کے ساتھ اتنی بڑی پاور بنا لے گا تو پھر اس کے بعد مدینہ بھیجے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے ماذا اللہ وہاں تک فوج بھیجے گا یعنی کہ ایک بہت بڑی پاور بنا لے گا سفیانی کے اوپر زیادہ بات کرنے کا مطلب مقصد صرف یہ ہے دیکھیں دجال وہ بعد میں آنا ہے دجال کو ہم نے بہت ڈسکس کیا ہے سب لوگوں نے ڈسکس کیا ہے لیکن سفیانی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں کچھ نہیں پتا میں سمجھتا ہوں کہ امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال تو بتایا گیا لیکن دجال تو باد کی چیزیں وہ تو حالات ہی ہو چکے ہوں گے وہ معاملات ہو چکے ہوں گے اس وقت دجال آ رہا ہوگا اس سے پہلے بہکنے کے لئے ہمارے پاس سفیانی مہنی گا سفیانی کا جو فتنہ ہے وہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے اس کے ساتھ ابھی دیکھیں نا آج شام میں جنگ چل رہی ہے آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگ بشار و لست کو گالیاں دے رہے ہیں دوسرے لشکرو کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ابھی آپ کو کرنٹ سینیریو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا مگر وہ یہ کہ سوشل میڈیا دیکھ کر کے لوگوں نے اپنا ذہن بنایا ہوئے آج ہماز کو بھی کچھ لوگ اس کے بارے میں برائی کرنے والے بیٹھے ہوئے نا موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ ان کی برائی کر رہے ہیں تعریف کرنے والے بھی ہیں برائی کرنے والے بھی تو وہ جو برائی کرنے والے بھائی وہ اتنی سارے کہاں سے آ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جس وجہ سے آ رہے ہیں وہ بہک کر کے آ رہے ہیں تو یہ جو بہکا دینے والی بات ہیں اور پھر شکر ہے کہ حماس جو ہے نا وہ صاف اور کھلے انداز میں جو ہے نا وہ سنی جماعت ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے نا وڑ گئی تھی اس کے پیچھے کہ یہ حماس جو ہے نا یہ شیعہ جماعت ہے اور اس نے جو ہے نا غلظہ کو برباد کر دیا ہے تو سب کے سب مل کر گالیاں دے رہے ہوتے لعنت ملامت کر رہے ہوتے تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے الحمدللہ کے وہ سنی ہیں اور ان کے پیچھے جو ایران کھڑا ہے تو وہ شیعہ جماعت اور حزب اللہ کھڑی وہ شیعہ جماعت ہے تو یہ کم سے کم یہاں اتحاد تو نظر آ گیا لیکن اگر یہ اتحاد اگر نظر نہیں آتا یہ حماس اگر کہیں سے شیعہ نظر آ جاتی تو میرا تو خیال تھا کہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا ساری قوم تمام ممالک مل کر اور سارے عام لوگ بھی مل کر جو ہے نا گالییں دے رہے ہوتے مان کوئی بھی نہیں رہا ہوتا تو یہ جو وجہ ہے یہ شیعہ سننی والی یہ وہ وجہ ہے کہ جو سفیانی کو کامیاب کروا دے گی تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کون سے لشکر ہیں جو جمع ہو رہے ہیں کون سے لشکروں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس چیزوں اور کون سا لشکر کس کی آلائنس میں کھڑا ہو رہا ہے ہمیں آج آج ابھی معلوم کرنا ضروری ہے ان ٹائم کے اوپر معلوم کرنے کا تو وقت ہی نہیں ہوگا ان ٹائم پر تو یا تو چوز آپ ڈو اینڈ ڈائی والی کہانی ہوگی یا تو آپ ساتھ ہو یا تو آپ ساتھ نہیں ہو یا تو آپ خلاف میں ہو تو اگر آپ آپ کو آج کا سینیریو ہی نہیں معلوم کہ آج کون کس کے ساتھ کڑا پیش مرگا فورس پوری کی پوری آپ کو پتہ پیش مرگا فورس نے آئی سائز کو ڈیفیٹ کیا تھا ہر آپ کے اندر وہاں پر جو ویلز ہیں جتنے کے جتنے وہ سارے کے سارے پیش مرگا فورس نے آئی سائز سے چھوڑا ہے پیش مرگا فورس کا بہت بڑا نام ہے کہ دائش سے چھوڑا ہے ان لوگوں نے اب آپ بتائیں کیسے میں بتاتا ہوں مسئلہ یہ ہے میرے تو خیر بہت سے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر اس وقت کام کرتے رہے ہیں جو اس آئل فیلز کے اندر جو جہاں پر وہاں پر جن آئل فیلز پر قبضہ ہوا ہے اب تو خیر موویز اتنی بنیویا ہولی وڈ کی بولی وڈ کی اس سارے سینیریو بیس کے اوپر جو آئی سائز ہے اور ان لوگوں کے اوپر پیش مرگا فورس کے اوپر تو وہ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی یقیناً تو اس کے اندر جو ہے وہ بتایا بھی گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ تیل خاتر جو ہے آئی سائز کو نکالا گیا اور پھر ان لوگوں نے سارے معاملات کیے تو یہ سب ایک گیم پلان تھا پورا کا پورا امریکہ کا پیش مرگا فورس جو ہے نا یہ اس نے کیسے دائش کو شکل دے دی دیکھیں حسین کیا ہوا کہ جب دائش نکلی کچھ علاقوں میں تو موصل ہے تقرید ہے اور بہت سال علاقے ہیں اور وہاں پر شیعہ کمیونٹی بھی رہتی ہے عراق کے اندر سب کو پتا ہے اب دائش تو ایک مائنڈ سیٹ لے کے نکلی تھی مذہبی خلافت والا انہوں نے پتا کہا موصل پہ پورا قبضہ جمالی ہے تھا دائش تو موصل اور تقرید اور ان علاقوں میں کیوں گئی جہاں پر تیل تھا ان علاقوں کو پورا قبضے میں لے لیا تھا دائش پتا ہے آپ کو اور اس کے بعد عراقی آرمی لڑتی رہی یہ سپاہ پازداران انقلاب ایران سپورٹ کرتا رہا بہت سارے معاملات ہوتے رہے جنگ چلتی رہی کچھ بھی نہیں ہوا امریکنز پوجھ آئی بھی تھی سب کچھ ہو رہا تھا کوئی ان کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہا تھا پھر اچانک سے آئی پیش مرگا فورس اور جب پیش مرگا فورس آئی تو جیسے جیسے یہ بڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے دائش پیچھے ہٹتی جاتی تھی اور ایک وقت آیا کہ پیش مرگا فورس پوراں اس نے سارے تیل کی کموں پر خبضہ لے لیا اور دائش جو ہے وہ وہاں سے اس طریقے سے 1943 میں جو یہ یون کے ان لوگوں نے معاہدے بنا دی ہیں اور قانون بنا دی اور جو لکی رکھیج کے ان لوگوں نے ممالک ڈیسائیڈ کر دی ہیں تو یہ خود نہیں بیٹھ سکتے تھے انہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی وہاں کا مقامی بندہ چاہیے اور ظاہر سی باتیں کیونکہ ان کی آبادی نہیں تو ان کو مقامی بندہ وہاں پر چاہیے مقامی بندے کوئی نہ کوئی تو ہونا جو بیٹھے ہیں جو تیل کی کنوں کو اون کر رہے ہوں تو انہوں نے وہاں پر گیم پلان کیا پہلے دائش کو نکالا تیل کی کنوں کوئے ہڑپ لیے اس دائش نے اپنا بدماشی کی بنیاد پر اب پیشے سے پیش مرگا فورس کو نکال دیا کیونکہ عراق سے عراقی گورنمنٹ سے تو وہ تیل کی کنوں کوئے ہڑپ لیے تھے انہوں نے پیش مرگا فورس کو اٹھایا کردوں کو اور اس کے بعد ان کو وہاں بھیجئے کیونکہ ان کا مفاد تھا انہیں بھی تیل چاہیے ہر ایک کو تیل چاہیے آپ کو مل رہا ہوں آپ بھی پہنچ جاؤ گے سکین انہوں نے ان کو نکالا نکال کے وہ سارے وہاں پہنچے اور دائش کو گولا پیچھے اٹھ دائش پیچھے اٹھ گئی فائٹ بھی ہوئی ہوگی لیکن یہ کہ بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ دائش جو ہے وہ ہر نہیں سکتی تھی بڑا پاور سا دائش کا مگر یہ کہ وہ سارے تیل کی کنویں کردوں کے خبزے میں چلے گئے آج تک کردوں کی خبزے میں پیش مرگا فورس کی خبزے میں تو ایسے کیسے چلے گئے اور آج وہ سارا کا سارا تیل کا لین دین کون کرتا ہے امریکہ کرتا ہے آج وہ سارا کا سارا روٹ کلئر کرواتا ہے شام سے کیسے کراتا ہے امریکہ کرواتا ہے کس کے ذریعے کراتا ہے پیش مرگا فورس کے ذریعے کراتا ہے تو وہ سب روٹ وہاں تک کلیئر کرانا پھر وہاں سے ترکی تک اتارنا یہ سب امریکہ کا گیم پلان تھا اور یہ امریکہ کے الائنس میں جو جو امریکہ کے الائنس میں گروپس ہیں وہ سب کے سب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے یہ سب سفیانی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اسی وجہ سے میں اس پیش مرگا فورس کا ذکر ضرور کر رہا ہوں کیونکہ پیش مرگا فورس وہ ہے جس کے لئے کرسچن کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے اور سفیانی کا تعلق جو ہے وہ یقینا کہیں نہ کہیں کرسچنز سے ہوگا یہ تو کہنے کی بات ہے کہ سننی ہوگا اور فلاں ہوگا فلاں ہوگا ایسا نہیں ہے جو اس کے بارے میں باقاعدہ حضرت امام علی علیہ السلام سے حدیث موجود ہے کہ جب بلاد روم سے آگا تو اس کے گلے میں سلیب لٹک رہی ہوگی اس کے چہرے پر اس کے جسم پر برس کے نشانات ہوں گے اور اس کی آنکھیں نیلی ہوں گے تمام اس کے بارے میں اس کی حلی کے بارے میں بتایا گیا اور وادی یابت سے وہ فروج کرے گا پھر وہ کیا کیا کرے گا وہ سب بھی اس کے بارے میں بتا گیا بڑی حکومت بنا لے گا شراب پیتا ہوگا زانی ہوگا اس کی بہت ساری باتیں بتائیں ہیں وہ الگ باتیں کہ ہمارے لوگوں نے ہمیں نہیں بتائیں کیونکہ اس کے اس نام کے ساتھ سفیانی لگا تھا اور سفیانی نسل لگی تھی کہ وہ ابو سفیان کی اولادوں میں سے ہوگا سنی اس روایت کو مانتے ہیں اور سنیوں میں جو طبقہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ وہ معاویہ کی اولادوں میں سے نہیں معاویہ بن ابو سفیان کی اولادوں میں سے نہیں یزید بن ابو سفیان کی اولادوں میں سے ہوگا تو یزید بن ابی سفیان اس کی نسل سے ہوگا اسی وجہ سے اس کو سفیانی کہا جاتا ہے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے مگر ہم سے چھپائی گئی ہیں ہمیں بتائی نہیں گئی اور چھپائی کیوں گئی ہیں پتہ نہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے آل امیہ کا ڈیفینڈ جو ہے بڑا خطرناک ہے جو آل امیہ کا ڈیفینڈ کرتا ہے نا وہ بلکل پٹری سے اس کو اترنا پڑ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے دائر سے بات چیزیں چھپانے ہی پڑتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ کام خراب ہو جاتا ہے تو آل امیہ کا یا تو ذکر ہی نہ کیا جائے یا پھر ذکر کیا جائے تو پھر سچ بات بولی جائے اتنا دلگردہ بھی پیدا کیا جائے تو لوگوں میں دلگردہ نہیں ہے تو پھر ان کے ٹاپک پر ان کے ذکر کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان پر خاموش اختیار کیا جائے جیسا کہ پہلے مشایخ نے خاموش اختیار کی ہے ویسی خاموش اختیار کی جائے تو یہ ہے کہ سفیانی کے بارے میں ڈیٹیل اس وقت بتانا بہت ضرور ہے جتنا ہو سکے اس کے بارے میں ذکر کیا جائے